بڑی خبر یہ ہے بڑی خبر یہ ہے کہ پی ایف آئے کے ٹارگیٹ پر پردھان منتری نریندر موڈی پی ایم موڈی ٹارگیٹ پر اور مشن اسلامی راشت پردھان منتری موڈی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی ایلز دیجئے بیہار گئے تھے پی ایم بارہ جولائی کو بیہار کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اسی روز انپوٹ سے اسی روز پردھان منتری نریندر موڈی آتنکیوں کے نشانے پر تھے سرکشہ ایجنسیاں باقاعدہ جانچ کر رہی ہیں ذرا ریپورٹ دیکھئے پھر آپ کو بتائیں گے کون بنانا چاہتا تھا تک آگے دیکھئے ریپورٹ کیا پردھان منتری موڈی کے خلاف رچی گئی آتنکی ساتش کیا موڈی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے پی ایف آئے نے کی تھی بہت بڑی پلاننگ پی ایف آئے موڈی 12 جولائی کو بیہار ویدان سبح کے شاتابدی سماروں میں شامل ہونے کے لیے پٹنا گئے تھے اور کیا یہی پی ایف آئے کو آتنکیوں نے نشانہ بنانے کی تیاری کی تھی سرکشہ ایجنسیاں سازش کی جانچ میں چھٹی ہیں لیکن موڈی کے پٹنا پہنچنے سے پہلے ہی دو آتنکیوں کو پولیس نے دھردبوچا کیا پی ایف آئی موڈی کو ٹارگٹ کر اسلامی راشت کا خواب دیکھ رہا ہے تو آئیے اب آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ پردھان منتری نریندر موڈی دراصل کس کے ٹارگٹ پر ہے دیکھئے ذرا گرافکس کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پردھان منتری نریندر موڈی دراصل بارہ جولائی کو پردھان منتری موڈی پٹنا گئے تھے جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائیں بارہ جولائی کو پٹنا آئے تھے پی ایم موڈی اسے موف کیجئے آگے ایک دن پہلے دو آر اوپی یعنی بارہ کو آئے تھے اور گیارہ تاریخ کو دو آر اوپی عرشت کیے گئے جلال الدین اور پرویس کی گرفتاری ہوئی اس معاملے میں پردھان منتری کے کارکرم سے آٹھ دن پہلے باقاعدہ alert جاری کیا گیا تھا آئی بی انٹیلیجنس بیورو نے بیہار پولیس کو باقاعدہ input دیئے تھے اس طرح کے موڈی کے کارکرم پر alert کیا گیا تھا اور آر اوپی پولیس کے ریڈار پر اس کے بعد آگئے آئی بی alert کے بعد پولیس آر اوپیوں کی پلاننگ کے بارے میں پتا کر رہی تھی کہ ان کی رنڈ نیتی کیا ہے کیا سازش رچ رہی ہے گیارہ جولائی کو شام کو پولیس نے ریٹ ڈالی گیارہ کی شام کو بارہ کو موڈی کو آنا تھا دونوں آر اوپیوں کو اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا اتنا ہی نہیں دونوں آر اوپی اب یہاں سے connection ہے پی اے فائے اور ایس ڈی پی آئے میں شامل ہیں یہ پی اے فائے اور ایس ڈی پی آئے کیا ہے یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آر اوپیوں سے پوچھتاج کے آدھار پر action لیا گیا ہے یہ اس معاملے میں پولیس نے کئی گرفتاریاں کی ہیں اور پھلواری شریف سے ارمان ملک کو بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ بھی پی اے فائے سے جڑا تھا ارمان پی اے فائے کی میٹنگ میں شامل ہو رہا تھا یہ بیٹھا کے باقاعدہ ہو رہی تھی سبزی باگ علاقے سے تین اور گرفتاریاں اس معاملے میں اب تک ہوئی ہیں اب تک کل چھے لوگ ارسٹ ہو چکے ہیں پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ اے ڈی جی پولیس ایڈکوارٹر جیس گنگوار کیا کہنے سنیوں نے اب جب ان سے کان درج ہو گیا ہے اب وہ گرفتار ہو گیا ہے ہم سندھان چالو ہو گیا ہے ویدھانک پرکریہ پرارم ہو گئی ہے تو اب ان سے پوچھتا آج کے بعد پورے مقصد پورے آگے کی یوجنا کیا ڈاکومنٹس تھے کن لوگوں سے سمپرک تھا کس طرح کی تیاری تھی اس کے بعد ہی کچھ کہہ پانا سمپرک ہوں تو آخر پردھان منتری کو کیا ٹارگٹ کرنا اتنا آسان ہے موڈی کو نشانہ بنانا اتنا آسان ہے یہ دیکھیں پردھان منتری کا کافلہ آگے بیٹھے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی اور گاڑیوں کا لاؤ لچکر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آواز کے ساتھ یہ پیچھے دیکھئے یہ پردھان منتری نریندر موڈی کا لمبا چوڑا کافلہ ہوتا ہے یہ دیش کے پردھان منتری جا رہے ہیں کیا پی اے موڈی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا کیا جو سازش رچی جا رہی تھی بارہ جولائی کو جب پردھان منتری بیہار پہنچے تو کیا ان سازش کرتاؤں کے لیے یہ آسان تھا کیونکہ پردھان منتری کا سرکشا کبح کیسا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھئے ذرا پردھان منتری کا جو سرکشا کبح ہے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے آپ کو پردھان منتری نریندر موڈی نظر آ رہے ہیں اور دوسرا ان کی گاڑیوں کا کافلہ اور سیکیورٹی سے کس طرح سے وہ گھرے ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو بتاؤں کی لینڈ کروزر میں پردھان منتری سفر کرتے ہیں اس گاڑی میں بھی پردھان منتری کی کار چلتے پھرتے کسی ٹینک کی طرح ہوتی ہے اس لئے ٹارگٹ کرنا ناممکن ہے کار پر نہ گولی کا اثار ہوتا ہے نہ کسی ویسپورٹ کا اثار ہوتا ہے پی ایم موڈی کے گرنیڈ حملہ تک جھیل سکتی ہے ان کی یہ گاڑی جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں گیس اٹیک پر کار میں اکسیجن کی سوویدھا بھی موجود ہوتی ہے پردھان منتری کی کار میں ایسے ٹائر ہیں جنہیں پنچر نہیں کیا جا سکتا ہے پردھان منتری موڈی پانچ سرکشہ گھیروں کے بیچ ہوتے ہیں اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے پہلا گھیرہ پردھان منتری کا ایس پی جی کا ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ادھر پہلا گھیرہ ایس پی جی باڈی گارڈز ہوتے ہیں پی ایم کے اردگر تیسرے گھیرے میں این ایس جی اور چوتھے میں پیرا ملٹری فورسز ہوتی ہیں سرکشہ کا جو پانچوا گھیرہ ہوتا ہے اس میں لوکل پولس اسٹیک پولس ہوتی ہے تو اس پانچ سرکشہ گھیرے میں پی ایم موڈی ہوتے ہیں جب پی ایم کہیں جاتے ہیں تو پہلے سے باقاعدہ الیٹ ہوتا ہے پردھان منتری کی کار ایس پی جی کی گاڑیوں کو گھیر کر چلتی ہے جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائیں پردھان منتری کے کافلے کی سب ہی گاڑیاں بولیٹ پروف ہوتی ہیں پوری طرح سے کافلے کے آگے پولس کی کار چلتی ہے اور پیچھے کافلے پی ایم کے کافلے میں ایک جیمر گاڑی بھی باقاعدہ چلتی ہے جو آس پاس کے نیٹ ورک کو جام کر دیتی ہے جیمر سے آس پاس کے نیٹ ورک فریز ہو جاتے ہیں پردھان منتری کے کافلے میں چار ڈمی گاڑیاں بھی چلتی ہیں جو پردھان منتری کی گاڑی سے ہو بہو ملتی جلتی ہیں پردھان منتری کس گاڑی میں ہے اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا ہے ٹارگٹ کرنے والے کو پردھان منتری موڈی کی گاڑی بھی ایس پی جی ہی تیہ کرتی ہے کہ وہ کس گاڑی میں جائیں گے آپ آتستطی کے لیے ایک ایمبولنس اور فائر برگیٹ بھی چلتی ہے کافلے میں